یہ میں نے اب لائن لکھ دیا ہے پیراگراف ٹیگ ٹو رائٹ پیراگراف تو ہم نے اس کلوز پیراگراف ٹیگ اوپن کلوز کر دیا ہم نے یہ لائن ہے اور یہ ہم نے بائی میسٹے کے اضافی ایڈ ہو گیا تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہ بیکر ساگیتی ساتھ تو ہم سیو کر کے دوبارہ ریفریش بھی کر دیں گے اور اب جیسے ریفریش کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا جو بریکٹس ایکسٹر آر ایسیس کے اندر تو یہ ہے ہیڈنگ پلس پیراگراف اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دوں در کہ نظر بھی صحیح آئے تھوڑا سا ہائی لیٹ کرنا چاہا رہا ہوں میں تو ہم نے اب میں نے اس کو ہائی لیٹ کرنے کے لیے بی ٹیک استعمال کیا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لائن ہے جہاں تک میں نے بی ٹیک اوپن کیا اور کلوز کیا جو جتنے سپی ٹیک میں ٹیکس آرہا یہ اب بولڈ ہو جائے گا میں نے اس میں مزیر ایڈ ڈاٹ ایڈ فل سٹاپ لگایا تاکہ اے اب میں چاہ رہا تھا تو اسے اور لائن اس میں ایڈ کروں رہا ہوں تو اور ساتھ میں اس میں لکھ رہا ہوں یہی لائن میں نے ایڈ کی تاکہ وہاں چل جائے کہ میں نے بسکلی کرنا میں کیا چاہ رہا ہوں اس بولڈ ٹیک اندر پیرا گراف کہ میں پیرا گراف کے اندر بولڈ ٹیک ایڈ کرنا تو کیسے کروں گا تو یہ ہے میں نے اس کے اندر بولڈ پیرا گراف آپ کو بولڈ کرنے کے لئے میں نے بھی ٹیک کا استعمال کیا ہے تو میں نے بھی کلوز کی دوبارہ اوپن کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ میں نے کونسی فائل اوپن کی تھی اور کونسی فائل پہ کام کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ پہ وہ فائل شو ہو چکی ہے تو اس کے اندر وہ یہ دیکھیں میں نے جو چینجن کی اس کے اندر پیرا گراف وہ دیکھے بولڈ ہو چکا ہے تو یہ پیرا گراف ہے تو میں نے اس کو بولڈ بھی کر دیا اوپر ہیڈنگ آ رہی ہے پہلی ہیڈنگ اٹیلگ میں نے کیو یہ ہے دوسری ہیڈنگ سیمپل کیو یہ دیکھیں پہلی اچھو آن ہے دوسری اچھو ٹو بہر تیسری اچھو تھری ہے دیکھ کے جائیں سائز آس اچھا کم ہو رہا ہے تینوں سائزوں میں فرق ہے اگر اس کے بعد اچھ بچھ تری فور آئے گی اچھ پھائیو آئے گی اچھ سکس ہے یہ سکس تک ہوتی ہیں تو یہ سائز سے کام ہوتا جائے گا آج اچھا اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا اگر لائن میں نے لکھی ہوئی ہے تو ایک لائن آگی آجائے مطلب کہ اس لائن کے بعد وہ بریک ہو جائے کہ باقی جو پہ رہا وہ نیچے آجائے تو اس سے آگے نہ بڑھے تو اس کے لئے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے لئے ہم بی آر ٹیکس تمام کرتے ہیں جس طرح ہم بریک اس کو بہت کے بولتے ہیں کہ اس لائن کے بعد یا اس لائن کے بعد باقی لائن بریک ہو جائے تو اس کے لئے ہم بی آر ٹیک استعمال کرتے ہیں تو صرف ہم نے بی آر ٹیک استعمال کرنا کوئی بی آر ٹیک اپن کلوز نہیں کیا جاتا اس کے اندر Sipping BR باقی کے لئے ہوتا نا کہ بی آر ٹیک جیسے ٹیک اپن کنا اس کے باح کو کلوز بھی کرنا ہوتا ہے بی آر ٹیگ میں ایسا نہیں ہوتا جسٹ آپ بی آر ٹیگ لکھیں گے بریکٹس بی آر بریکٹ کلوز بی آر یہ ٹیگ لکھیں گے تو اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی لائن بریک ہو جائے گی اب یہ دیکھیں لائن بریک ہو چکی ہے جیسے میں نے اس کو سیف کیا اور ریفریش کیا تو اس پر اگر آپ ڈوڑ کے بعد لائن بریک ہو چکی ہے تو یہ بریک کے لیے یہ ٹیگ سمال کیا جاتا ہے آئی ہو آپ کو اچھی طرح سمجھا رہی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ بس کے لیے ہم ویب سائٹ اس طرح بناتے ہیں اور ویب سائٹ بنانے کے لیے ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ ابھی آپ کا بگنر لیول پہ ہے اس لیے ہم آپ کو اچھی طرح سمجھا رہے تھا کہ آپ کو یاد رہے آپ کو سمجھا جائے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ ہے سٹارٹنگ میں سمجھانا پڑتا ہے اچھی طرح کہ یہ کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا تاکہ آپ کو جو ہم ٹیگ ہیں جو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو یاد رہے میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کو یاد رہے آگے چال کے آپ کو کبھی اگر پھرس کرنے کبھی گیپ بھی آ جاتا تو آپ کو گیپ بھی آپ کے اس انداز نہ ہو اس طرح آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اس کے بعد ہم اب یہ ویڈیو کافی بڑی ہے چکی ہے لیکن میں اس ویڈیو کو بڑی ہو جائے کلوزنگ کرنے چاہوں گا تو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ دہا ہائی لیٹ کر دیتا ہوں میں نے ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو میں اور بھی کچھ آپشن ہیں کافی ہیں کیونکہ ابھی تو سٹارٹنگ ہے تو اس کے اندر اور بھی کافی بہت کچھ آئے گا تو اس میں مزید بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ٹائٹل ہم نے اس میں پڑھا ہے ایٹی ایمال ٹیگ اوپن کلوز کیا ہے اس کے بعد ہیڈ ٹیگ آتا ہے ایٹی ایمال کے بعد کافیLAN تیگ آتا ہے ایسٹی ایمال کے بعد جو ہیڈ ٹیگ آتا ہے وہ ہیڈ ٹیگ بھی سکیل ہوتا ہے جو بروزر کے تاپ پر ہوتا ہے جس طرح ہمارا جو چیز he Being Located اس کے بعد ہیڈ ٹائٹل کے لیے استعمال کے جاتا ہے ٹائٹل ٹائٹل ٹائک اوپن اند کلوز اس کے بعد یہ چیز اس کے بعد ہم ہیڈر کے اندر ٹائٹل تیگ آ گیا اور ہیڈک کے بعد باڈی ٹیگ آتا ہے باڈی ٹیگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم اپسائیڈ پر ہم شو کرونا چاہتے ہیں وہ برسکل باڈی ہوتی ہے جو بھی لکھیں گے ہم باڈی کے اندر لکھیں گے تو ہم نے اس لیے ہیڈن ٹیگ استعمال کیا ہیڈن ٹیگ استعمال کیا پیغراف ٹیگ استعمال کیا بورڈ استعمال کیا ہم ایک ہیڈن کو ٹیلے کیسے کر سکتے ہیں ہم ایک پیغراف ٹیگ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم آئی استعمال کرتے ہیں ہیڈن کے اس لیے ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیغراف کے ہہڈن دیتینا چاہ رہے ہیں تو ہیڈن کے لئے ہم ایچوا این استعمال کرتے ہیں ایچ ٹو ہی ایچ ٹری ہے جب یہ مختلف سائز ہوتے ہیں ہم نے ایچوا این استعمال کیا پہلا پھر اس کو ہم نے اٹیلیک بھی کیا تاکہ اس پر سے چل جائے کہ اٹیلیک کیسے ہوتا ہے ہیں اور دوسری بار یہ ہے کہ ہم اس میں یہ بھی ایک چیز آر کریں Aqua ہے تو اس کا إطاقار تریئے اس کے بعد اچھوں فور ہے فائی م destin وہ امنے کی آمنہ تک آیا ہے کہ اب یہ کیا اور اس بار دی آگئی اور بارڈی نازی چیز آگیا سبا پی 조رہ آگیا ہم پیUNG ریсуд برای ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر بھی بی فی مال کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے جائے کہ بریک ایک چھوٹی سی لین کے بعد یا ایک ورڈ کے بعد آپ بریک کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم بھی ٹیک استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز ہو گئی اب امید ہے آپ ہم ہمارے ساتھ رہیں گے اور اسی طرح ہمارے باقی ویڈیوز کے بھی دیکھتے رہیں گے اور یہ ہم آپ سب کمپلیٹی ٹیک اور شیئر کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کرنا کیسے ہے اور آپ ویب ڈیویلمنٹ کیسے سکتے ہیں اور کیسے کھما سکتے ہیں مختلف سائٹ سے پہ جا کے فائیو پہ جا کے تو ہمارے ساتھ رہے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ